اگر جیون میں ہے پیسوں کا سنکر تو اپنا یہ واسطو ساسدر میں بتائے گئے یہ نیم جلد ملے کا لاب آپ واسطو سے جڑی ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں دھیان میں رکھ کر جیون میں سکھ سمرتی اور ترقی پرابت کر سکتے ہیں اپنا یہ دھن پرابتی کے یہ کچھ اپائے اپائے نمبر ایک واسطو ساسدر کے انسار گھر کی پوروی یا اتر دسا میں تلسی کا پودھا عوض سے لگانا چاہیے یا واسطو دوست کو دور کرنے کے ساتھ ہی دھن سمندھی رکاوٹ کو بھی دور کرتا ہے واسطو نیم نمبر دو واسطو نیم کے انسار یدی آپ نوکلی یا بیپار میں آردھک انتی چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں اتر پوروی دسا یعنی عیسان کھوڑ کو صفحہ رکھنا چاہیے واسطو ساسدر کے انسار نل اور ٹنکی سے انعوسک بہتا پانی اصب مانا جاتا ہے جن گھروں میں ویرت پانی بہتا ہے وہاں برکت نہیں ہوتی اس کے علاوہ بے وجہ دھن خرچ ہوتا ہے دھیان رکھے کی ویرت میں پانی کی بربادی نہ ہو نیم نمبر چال اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو ہمیزہ صاف رکھے کیونکہ گھر میں آنے والا دھن کا اس سے سیدھا سمبند ہوتا ہے نیم نمبر پانچ گھر میں پوجہ استان کا بہت دھیان رکھنا چاہیے یدی آپ کے گھر میں دچھر دیوار پر مندیر بنا ہوا ہے تو ایسے میں آپ کو دھن سے سمبندی پھینکر پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گھر میں پوجہ استان ہمیزہ استان کوڑ یعنی اترپور میں ہی بنائیں اگر آپ سبھی کو واسط ساس سے جڑے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے اپائے اچھے لگیں تو پلیز چینل کو لائک اور سسکرائب جرور کریں دھنیواد